موسیقی ورلڈ ہارٹڈے کے موقع پر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ماہر نیوٹریشنسٹر ادیہ وحاج نے خواتین میں امراض خلط سے بچاؤ کے لیے ایک تقریب منقید کی جس میں جدہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز اور گریلو خواتین نے شرکت کی تقریب سے ادیہ وحاج نے امراض قلب سے متعلق خواتین کو اگاہی فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ دل کے آرزے کی ایک بڑی وجہ معلومات کی کمی غیر متحرک طرز زندگی غیر متوازن گزا فرزی سے اجتناب تماک و نوشی پان گھٹکے کا استعمال ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں امراض قلب کی شرع امواد سب سے زیادہ ہے جبکہ ڈاکٹر ایرم کان نے بتایا کہ بھرتے ہوئے سردرد کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ امراض قلب کے چالیس فیصد مریضوں کو اکثر سردرد کی شکایت رہتی ہے اس کے علاوہ کلینک نورل این تاہین نے ٹینشن سے بچاؤ کے طریقے اور ڈاکٹر سنہ یاور اور سلمہ جان زیب نے صحت و صفائی کی حصولوں پر بھی روشنی ڈالی تقریب میں ندہ ادنان شمائلہ فیضان شیفہ احمد اینی راویہ دانیش اور آئیشہ مسرور نے بھی خصوصی شرکت کی اور آخر میں اس خاص دن کی مناسبت سے تمام خواتین نے مل کر کیک کاچا اور غزائیت سے برپور خانوں سے لطف اندوز ہوئی ہم آئیم ادیا فرام کھال واش آج 29 سپٹیمبر ورلڈ ہارڈ ڈے کا یہ وینٹ منقض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہیلڈی لائف سٹائل کو پروموٹ کیا جائے ہیلڈی ایٹنگ کو پروموٹ کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح ہم ہارڈ ڈیزیز سے بس سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر امواد تیس فیصد جو امواد ہوتی ہیں وہ دل کے امراض کی وجہ سے ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جیسے کھانے میں کھانا پکانے کے دورہ نمک کا استعمال کم کرے خاص طور پر ایڈٹ سوڑ کا استعمال نہیں کیا جائے یہ ایک بیسک وجہ ہے جو کہ ہماری اس مرز کو بڑھانے میں ایک وجہ بنتی ہے دوسری چیز ہے کہ آئل کا استعمال کم کیا جائے زیادہ زیادہ کھانے میں فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال کیا جائے اور ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی لائف کا روٹین میں رکھا جائے موسیقی